بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسی میری یوٹیو فیملی ممبرز آج میں آپ کو دکھانے جاری ہوں میری ایک ڈلیٹ ویڈیو تھی میری جو تین ویڈیو تھی ان میں سے ایک ویڈیو تھی جس پر میں نے بتایا تھا کہ مجھے کیوں ان کے اوپر ویڈیو بنانی پڑی تھی ہے میں نے کیوں ویڈیو بنائی تھی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو اب یہاں ابلوڈ کرنے کا ٹائم آگیا کیونکہ بہت زیادہ کوسٹین آ رہے تھے اور اس میں یہی سوال بار بار کیا جارہا تھا کہ آپ نے کیوں بنائی تھی ویڈیو یا کس وجہ سے بنائی تھی ویڈیو کیا کہا تھا آپ نے تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی تو وہ مجھے فیس بک پہ ملی تو میں نے کہا چلو میں یہی آپ کو دکھا دیتی ہوں نیا بات کرنے سے اچھا اسی پرانی ویڈیو کو جو ہے وہ میں ری ابلوڈ کر کے آپ کو دکھا دوں کہ میں نے اس پرانی ویڈیو میں کیا بات کہی تھی وہ ساری کچھ آپ کے سامنے ریسنٹ یہ خاتون ہے جنہوں نے اپنے آپ کو جو ہے دیکچی کا چمچہ کہا تو وہ جو دیکچی ہیں اور چمچہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ صرف ہم تھمنیل پر ان کی پکچر لگا کر یا ہمیں ویوز حاصل کرنے کے لیے ہم صرف ان کے کانٹینٹ کے لیے یہ نہیں لگاتے آپ لوگ کیا کریں انہوں نے جو کیا جو دیکچی کا چمچہ تھا انہوں نے پہلے میرے خلاف ویڈیو بنائی اور اس کے بعد اب ظاہر بات داد بھی دینی تھی ان کو شاباشی بھی دینی تھی اور ان کو ایک شاٹ آؤٹ بھی دینی تھی اس وجہ سے آج کل یہ ساری کسیاری فیملی جو ان کے گھر مقیم ہے اور خوب ان کو جو ہے وہ سبسکرائبر اور ویوز دیے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ظاہر سی باتیں میرے اگینس ویڈیو بنائی تھی تو اس کی شاباشی تو دینی تھی تو اگر آپ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پر تنقید کرتے دوسروں پر تو آپ دیکھئے جی میری اولڈ ویڈیو جو میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی تو اس میں میں نے آپ کو سارا کچھ شروع سے آخر تک سکلین کیا ہے تو جو لوگ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بتائیں اور کیا اور کچھ اور مجھے جو دیکھ چیو چمچے والی ویڈیو کا بھی نا کسی نے بتایا تھا میں نے دیکھی نہیں تھی صرف میں نے یہی تھمنیل پر دیکھا اور میں نے کہا کہ مجھے بتانا چاہیے ان دیکھ چیوالی خاتون کو چمچے والی خاتون کو کہ بھئی یہ دیکھ لیجئے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی ممبرز آج ہم بات کرنے لگے ہیں کوکنگ ویڈ شبانہ اور ان کے بچوں کے بہت سارے چینل اور اس کے اوپر بنائی گئی میری ویڈیو اور اس کے اوپر آنے والے کومنٹس کے اوپر تو یہ تمام ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج میں نے جو سٹارٹنگ میں نور بخاری کی یا نات کی ویڈیو ڈالی اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب یہ ابھی میرے سامنے سے گزرے نور کی یہ ویڈیو تو میں نے سوچا کہ خاصے ویڈیو سوں گے نور ایک سلیبریٹی جن کی ایک ویڈیو آتی وہ اتنی وائرل ہو جاتی تھی کہ ملین ملین ویڈیو آیا کرتے تھے کومنٹ آیا کرتے تھے تو کتنے ویڈیو سیں دیکھا تو آپ یقین گیجے میں حیران ہو گئی کہ نور کی اس ویڈیو پہ صرف 3.1 کے یعنی کہ صرف 3,000 ویڈیو ستے جی ہاں ایک ہفتے پرانی یہ ویڈیو ہے اس کے پاس صرف 3,000 ویوز ہیں تو مجھے سمجھ میں آئی بات یہ کہ جب نور جو ہے وہ اپنی ڈانس کی مارننگ شوز میں آ کر ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جب انہوں نے وہ ایک ڈانس نیدہ شیاسر کے شو میں آ کر کیا تھا تو اس پر تو جی ہمارے جتنے بھی کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی ہمارے معاشرے کے صدارنے والے لوگ ہیں انہوں نے اتنے کومنٹ کیے تھے کہ یہ کس قسم کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں نور کس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں اسلامی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو نور وہی کرتی تھی بیچاری جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے جس پہ لوگوں کو دیکھنا تھا اب نور نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی نور کو اپنی چار شادیوں کا بھی بہت زیادہ جو ہے کرٹیسائز کیا گیا اچھا ابھی پوائنٹ پہ اگر بات آئے تو وہ سب چھوڑ کر نور نے جو ہے وہ جو ہے وہ ہجاب اپنایا انہوں نے جو ہے وہ خیر بات کہا فلم انڈری کو انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ اب بنا رہی ہیں ناتے تو اب اس پر بھی تو آپ کو ویوز دینے چاہیے اس پر بھی آپ کو ملین ملین ویوز دینے چاہیے مگر ہو کیا رہا ہے اب اس کی ویڈیو کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بہت کم لوگ دیکھنے والے بہت چند کومنٹ آپ کو ملیں گے ان کی ویڈیو پر تو بھائی بات یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کانٹینٹ دے رہے تھے یا اس طرح کا اسلامی کانٹینٹ اب مجھے دیکھ لیجئے میں آپ کو یہ جو ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ جو سڑکے اور ٹوٹی پوٹے جو لائٹ ہے یہ سب دکھا رہی ہوں اس کا ریزن کیا ہے کہ میں کیمرے کے آگے نہیں آنا چاہتی میں کیمرے کے پیچھے سے کام کرتی ہوں تو ہمیاری ویڈیوز کو دیکھنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ہمیں اوپر آنا ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے لوگ کومنٹ کر کے کہتے ہیں آپ کوکنگ ویچ شبانہ پر کیوں بات کرتی ہیں آپ اپنے بلبوتے پر اوپر آئیے تو اپنے بلبوتے پر کیسے آئے لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں دکھانا چاہ رہے میں اپنا آپ نہیں دکھانا چاہتی اس لئے میں کیمرے کے پیچھے ہوں مگر میں پھر بھی چاہتی ہوں کہ میں ترقی کروں میں اوپر آؤں اسی طرح نور بھی ہے اور کوکنگ ویچ شبانہ کا مجھے پرسنلی ان سے کوئی پرابلم نہیں اگر آپ پچھلی والی ویڈیو جس کا میں آئی بٹن میں لنک بھی دے دوں گی اور اینڈ میں بھی بتا دوں گی کہ جو میں نے کوکنگ ویچ شبانہ پر پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی میں نے صرف یہ کہا تھا تو جو ان کی بیٹی ہے عزمہ ولوگ جو بناتی ہیں عزمہ ولوگ ہے میرے خیال میں آفیشل ولوگ ہے ان کے چینل کے نام عزمہ ناس آفیشل ان کی ویڈیو پر میں نے کہا تھا میں نے اس پر کومنٹ دیا تھا کہ وہ کس قسم کی ویڈیو بناتی ہیں کیونکہ جس میں انہوں نے جھوٹ کا سہارہ لیا تھا کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں فیل ہو گئی اس کی ویڈیو بنائی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے شادی کا پرٹنڈ کیا کہ پہلے وہ شاید ان کی شادی ہونے والی کچھ اس طرح کا ہمیں فیل کرایا گیا تو اس پر بھی آپ دیکھ لیجئے اس پر بھی لوگوں کے کومنٹ ہیں اسی طرح کہ یہ کس قسم کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے ان کی گڑیا جو ہے بیٹی ان کا بھی چینل ہے یہ سب لوگ ہیں جو سامنے آتے ہیں جو کیمرے کے آگے آتے ہیں جو اپنا آپ دکھاتے ہیں لوگوں کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں یہ وہ دکھا رہے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں آپ ان کو اس طرح بندھن کے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کی اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا مجھے سی بہت سارے ولوگرز ہیں جو کیمرے کے آگے نہیں آنا چاہتے ہیں اپنے جو ہے وہ گھر کی جو بھی لیمٹس ہیں اس کو کراوس نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھا جاتا جب ہم ان کے بارے میں کوئی تنقیدی ویڈیو بناتے ہیں یا کوئی بات ان کو صرف ہم کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں ہم ان کی برائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں پوائنٹ آپ کا ٹھیک تھا یہ تو بھئی ہر جگہ ہوتا ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو لوگ ریٹسائز بھی کرتے ہیں آپ کو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں میری ویڈیوز کے نیچے آگے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اسی لئے کرتے ہیں کہ وہ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں یہ تو گورنمنٹ میں بھی ہے کہ اگر ایک گورنمنٹ چلا رہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے برابر میں اپوزیشن بیٹھتی ہے کیوں کیونکہ وہ اس کو سمجھانا چاہتی ہے وہ اس کو بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا یہاں پر تمہارے کام کی غلطی ہے اگر میں جھوٹ بولوں گی غیبت بولوں گی اگر ہم ان کی غیبت کہہ لیں تو ہم تو اپنے بن گمروں میں بیٹھ کے کرتے ہیں ان کو دیکھو ان کو دیکھو پیپردہ آتی ان کو دیکھو بھی اس لئے ان کے چینل چل رہیں گے دوپٹے اتار کے اور اپنا آپ پورا پورا دن کی جو ولوگنگ ہے یہ کرتی ہے کیمرا ان کے خاندان کے تقریبا دیکھے ایک چلتا ہے نا اگر کوکنگ س木 شبانا چلیئے تو پیچھے ان کا پورا خاندان ان کے نام سے چلتا ہے اگر آمنہ کا کچن چلیئے تو ان کے پیچھے ان کا پورا خاندان چلتا ہے تو آپ مجھے ان سے کیوں ریلیٹ نہیں کر رہی ہیں میں نے بھی اگر ان کی شکل لگا کر ان کا تھمنیل بنا کر ان پر بات کر لیے تو میرے لئے آپ کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے نام یوز کر کے اگر ان کی اپنے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایک بندہ کھڑا ہو جاؤ اور کہے کہ ککنگ وچ شبانہ کی جو بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا دامات ہیں وہ ان کا نام لے بغیر آجیں اور اتنے ہٹ ہو جائیں میں آپ کو مان جاؤں یا کیمرے کے پیچھے رہے کہ اپنے باپ بھائی ماں اور ان سب کی عزتوں کا پاس رکھتے آپ کیمرے کے آگے کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں میں برائی نہیں کر رہے کہ کیمرے کے آگے آگے کرنا کام برا ہے مگر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہم جیسے ان کو جو کیمرے کے پیچھے ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے شاید اگر ہم ان کے اوپر چھوٹی سی بات کر دیتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہم ان کو پسند کرتے ہیں اگر ہم ان کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہمیں سمجھ نہیں آئی تو اس کے اوپر آپ اتنی کوئی بروے کومنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کا نام لے کر اوپر آنا چاہتے ہیں ہمارے اپنے پاس کوئی کانٹینٹ نہیں ہے جس کے بلبوتے پہ ہم اوپر آئے ہیں تو ان کے گھر والے کیا کر رہے ہیں ان کے خاندان والے کیا کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر جا کے ان کے چینلز پر جا کے کیوں نہیں کومنٹ کرتے ہیں وہاں جا کر بھی تو آپ ان کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ بھائی ہاں آپ بھی تو انہی کا نام لے کر چل رہے ہیں بس یہ فرق تھا جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی شاید ہوتفولی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات میری سمجھ آئی ہوگی جن کو سمجھ آگئے کومنٹ میں بتا دیں جن کو سمجھ میں نہیں آئے وہ بھی کومنٹ میں بتا دیں اور بس یہی تک تھی ویڈیو اگر کوئی بات بری لگی ہے تو میں ابھی سے آپ سے معذرت چاہتی ہوں میرے کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے نہ تو کسی اور ولوگر سے نہ کسی بھی چینل والے سے کچھ چیزیں ہیں جو واقعی دل کو لگتی ہیں بری لگتی ہیں تو وہ شیئر کرنے کا دل کرتا ہے کومنٹ کرنا مت بھولئے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آگے آپ کون سے یوٹیوبر ہیں یا کون سے ولوگرز ہیں جن کے اوپر بات سننا چاہتے ہیں جس پر آپ ریویو کرنا چاہتے ہیں سے کافی زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کون سا کونٹنٹ اچھا لگ رہا اور کس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف اس چیز کو کہ آپ نے اس کو انجوائے کی طور پر لینا ہے یہ کسی کی غیبت نہیں ہے کسی کی برائی نہیں ہے ہم گناہ نہیں کمارے ہوتے ہم لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ان کے اوپر بات کی جاری ہے اور ایک طریقے سے جب ان کے بات کی جاتی ہے تو آپ ان کی پبلسٹی کر رہی ہوتی ہیں امبر ناس ولوگ جو ہے اگر اس کے بارے میں بات کی جاری ہے تو وہ ان کے لئے لوگ ان کے چینل پر جائیں گے دیکھنے کے لئے کہ واقعی یہ تھا یا نہیں تھا تو اس طرح ان کے ویوز جو ہیں وہ بڑھتے بھی ہیں تو آپ یہ میں سوچا کریں کہ کرٹسائز صرف ایک طرف ہوتا ہے نہیں ہے دو طرف ہوتا ہے یعنی کہ اس سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے تو اس چیز